اسلام علیکم دوستو اگر آپ کسی بھی فیس بک گروپ کے ایڈمین ہیں وہ کچھ چھوٹا گروپ ہو یا بڑا گروپ ہو نیو گروپ ہو یا آل گروپ ہو تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم فیس بک گروپ کی تمام سیٹنگز کو دیکھیں گے تمام ایمپورٹنٹ سیٹنگز کو دیکھیں گے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے پیج ویرہ کو پرموٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج کو لنک کر سکتے ہیں افلیٹ کر سکتے ہیں اور بھی کافی کچھ ہے سیٹنگز ویرہ کے اندر گروپ روز ویرہ کریٹ کرنا اور تمام طرح چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر میں نے یہ کہ یہاں پر گروپ اوپن کیا ہوا ہے میں اس کا ایڈمین ہوں آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں آہ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر یہ کہ ایڈیٹ کا آپشن مٹتا ہے یہاں سے آپ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا یہاں پر یہ لوگوں سے ہی نظر نہ آ رہا ہو تو آپ کو ادھر ادھر کرنا چاہیے تو اس کو بولتے ہیں تو میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آہ یہ دیکھیں اب یہ کیونکہ image کوئی extra نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ کی image extra for example یہ سائیڈن سے دھوڑی بڑی ہو تو پھر آپ ہر طرح سے اس کو scroll down کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد یہاں پر view photo آ جاتا ہے اگر آپ اپنے اس کو پوری full screen کے اندر دیکھنا چاہیے تو یہ اس کے لیے ایڈٹ group application کو ابھی کے لیے چھوڑ دیں یہ تھوڑا سمیہ آگے جا کے discuss کروں گا یہ settings کے اندر اس کا option آتا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو یہ ایک menu کا button ملتا ہے team dot کا اس page پر آ جائیں گے یہاں سے آپ کو ایک share option مل جاتا ہے اگر آپ اپنے group کا link کسی کا share کرنا چاہتے ہیں یہاں پر copy link ہے تو ابھی link copy ہو گیا آپ کسی کو بھی اس link کو بیٹھ سکتے ہیں اس کے کہ آپ کس کس طرح کے notification جو ہے on یا off رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے in app notification یعنی کہ جو ہمارے application کے اندر notification آتے ہیں وہ آپ کس کس کا notification لینا چاہتے ہیں اگر آپ کا چھوٹا سا group ہے جیسے کہ میرے ایک چھوٹا سا group ہے تو اس کے میں نے تمام post کا جو notification on رکھے ہوئے تاکہ کوئی بھی اگر post کرتے ہیں یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو مجھے sub notification آ جاتا ہے اگر آپ کا group بڑا ہو تو آپ اس کو off رکھ سکتے ہیں friends کی post کا صرف on رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ settings مل جاتی ہیں اس کے بعد ہے push notification push notification بولتے ہیں جو ہماری یہاں پر اس جگہ پر جو notification آتا ہے اس طرح دیکھیں یا whatsapp آٹو مجھے ایک notification آیا ہوا ہے اس طرح سے جو ہمارا facebook کا notification بھی آتا ہے اس کو push notification کہتے ہیں تو اس کو آپ highlights یا off دونوں میں جو setting آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے member request notification اگر آپ کو member آپ کے group میں join ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کو request کرتے ہیں تو آپ اس کو on رکھنا چاہتے ہیں یا off رکھنا چاہتے ہیں تو notification کی بات ہوگی یہاں پر یہ نیچے ہے group room event یا album آپ ان میں سے کوئی چیز create کرنا چاہتے ہیں create chat کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ والی setting مل جاتی ہے تو اب ہم main settings کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں سے یہ admin والے button کے اوپر click کیا ہے اور یہاں پر یہ آپ کو کچھ setting مل جائیں گے یہاں پر ایک ہے admin assets کا تو آپ اس کو یہ ایک کافی لمبا ایک topic ہے اس کو میں ابھی اس ویڈیو میں نہیں کرنا چاہتا اس پر میں ایک لیدر سی ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں otherwise ابھی کے لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس پر almost ویڈیو بہت lengthy ہو جائے گے اگر اس پر میں نے ابھی امتانا شروع کیا insights آ گیا تو insights کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنے group ایڈ ہوئے کتنی post approved decline remember request گارہ یہاں پر آپ سارا کچھ دے سکتے ہیں engagement گارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے commit گارہ کے کتنے ہوئے کتنی ہوا insights آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ insights کس کا بولتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کو تمام طرح کی چیزیں یہاں پر مل جائیں گی یہاں پر top contributor آپ کو مل جائیں گے کہ کس بیزنی chats گارہ کے اندر ساری چیزوں کے اندر کل ملا کے یہ نچوڑ دکا دیتا ہے کہ کس بندے نے زیادہ contribute کیا کس نے کم کیا تو یہاں پر یہ یا top 3 یہاں پر show ہو جاتے ہیں اچھا insights کے بعد آجاتا ہے people کا people کے اندر آپ گروپ کے اندر جتنے بھی بندے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں یہاں سے آپ اپنے moderator کسی کو بنانا چاہتے ہیں admin بنانا چاہتے ہیں کسی admin کو remove کرنا چاہتے ہیں کسی moderator کو remove کرنا چاہتے ہیں تمام طرح کی settings یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں تو فارکزیمپل یہاں پر یہ ارفانل یہاں اگر میں اس کو moderator بنانا چاہوں تو یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی option لازمی مل جائے گا add as moderator آ جائے گا add as group expert آگا moderator اور expert کی بھی مل دے جو تھے ان میں کیا difference ہے وہ کبھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پر ایک add as admin آگیا آپ اس کو admin بنا سکتے ہیں ban group کر سکتے ہیں group میں سے ban کر سکتے ہیں remove member کر سکتے ہیں suspend in group کر سکتے ہیں pre approve post pre approve post کا مطلب یہ آ جائے گا کہ یہ اگر بندہ post کرے گا تو اس کے خود با خود accept ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا کوئی ایسا close friend ہو جس کے تمام post کو approve کرنا چاہتے ہوں اور اس کو member یا moderator ویارا کچھ نہیں ملانا چاہتے تو یہ option paste رہے گا اگر آپ اس سے کوئی chatting کرنا چاہتے ہو یا اس کی profile دیکھنا چاہتے ہو یعنی کہ یہاں ہمیں ساری settings مل جائیں گی پر یاد ریکھے گا آپ اپنے group کے اندر pages ویارا کو بیڈی بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کہ یہاں پر میں نے اپنا میرے ایک page یا team pk کے نام سے میں نے یہاں پر اس کا admin بنائے ہوئے اگر میں اس کو یہاں سے remove کرنا چاہوں تو یہاں سے میں remove کر سکتا ہوں view page option بھی میں view بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پر یہ تمام setting hopefully آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی members کے بعد اگلا option جو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے activity لوگ کا ایک option ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا explore کر لیتے اس کے اندر کیا ہے activity میں آ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا recently کام کیا ہے تو 19 من پہلے میں نے اس من پی کے کو admin سے member بنا دیا ہے اور میں نے جو ہے 27 من پہلے ایک post decline کیا ہے اٹھائیس من پہلے ایک post decline کیا ہے کل میں نے اس کو اس کے request join کی تھی ہے اس کے request accept کی تھی یعنی کہ ہم نے recently جتنے بھی کام کیا ہے نا کوئی post کا post کسی کا member کو add کیا کسی کے reject کی کتنی بھی setting ورہا ہوگی یہاں پر recently آ جائیں گے دیکھیں آپ ان کو undo کر سکتے ہیں اس کی details ورہا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کون تھی post کو accept کیا پھر کس کے post کو reject کیا یعنی سے undo کر کے آپ اپنے کام کو اپنے اس crash کا نام سنو ہوگا جو کافی جگہ پر موجود ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کچھ time کے لیے آپ کا جو کام کیا ہوں history مل جاتی ہے یعنی کہ control z آپ نے سنو ہوگا یہ control z کا button دمانے کے یہاں پر آپ کو activity log میں button مل جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے schedule post اگر آپ کو post schedule کی ہوئی تو یہاں پر وہ آپ کو show ہو جائے گی یہ schedule post اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ post publish کر رہے ہوں تو اس وقت option ہوتا ہے کہ آپ اس کو form publish کرنا چاہتے ہیں یا پھر post کرنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آئے کہ group quality اگر کوئی بھی member کسی post پر report ویرا کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو وہ یہاں پر show ہوں گی یہاں سے آپ نے اس post ویرا کوئی member ویرا کو دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو رکھنا ہے delete کرنا ہے یہاں سے آپ کو سارا کچھ وہ مل جائے گا اچھا یہاں سے آجے کہ group rules اگر کوئی اپنے group کا کوئی rule بنائے جاتے ہیں کہ میرے group میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے وہ کام نہیں کر سکتے تو یہاں پر group rule add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی شخص group rule کو توڑتا ہے تو آپ کو وہ notification آپ اس کو بیچ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ والا group rule توڑا ہے تو آپ کی اپنی management آپ اس کو remove کریں جو بھی کریں وہ آپ کے depend کرے گا تو فارک زیمپل انہوں نے کچھ یہاں پر rules کے example دے دی ہیں be kind and courteous no edge speech or bullying no promotioners میں اس طرح سے آپ اپنے جو بھی آپ کے rules دیگر ہیں یہاں سے آپ اس پر click کریں گے write a rule یعنی کہ یہاں پر main heading آ جائے گی اور add details میں جس طرح سے آپ اس کے line and courteous یہ main heading آ گئی اور اس کے اندر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ ہم نے اس جگہ پہ لکھنا ہے یعنی کہ آپ اپنی طرف سے جتنے rules شاہے add کر سکتے ہیں تو یہ لازمی add کیجئے گا یہ important چیز ہوتی ہے rules where are create کرنا تاکہ جو member آپ کے ان کو پتا ہو کہ ہم group میں کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے اچھا rules کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ویسے یہ والے جو ہیں یہ shortcut تھے تمام یہ settings کے اندر بھی ہمیں سب کچھ ملتے ہیں بچ see all tools کا بھی ابھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی ہم directly جلتے ہیں group setting کے اندر group setting کے بعد جانے کے بعد اگر کچھ چیز miss ہوئی تو پھر میں دیکھ لوں گا پھر میں آپ کو باہر آگے بتا لوں گا وہ جب group setting میں سب سے پہلے name and description کا آ گیا اگر آپ name یا description chain کرنا چاہیے یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد cover photo جو کہ start کے اندر بھی تھا ہم یہاں سے وہ cover photo change کر سکتے ہیں new member intro new member intro بولتے ہیں اگر کوئی بھی شخص آپ کے group کو join کرتے ہیں تو آپ اس کے سامنے یہ ایک notification چلا جائے گا تو یعنی کہ آپ یہاں پر اپنے group کے rules گارے بھی add کر سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس type کی posting کر سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے preview کے ایک option بھی دیا ہوئے تھا ہم چیک کر لیتے ہیں کیسا ہوگا group میں نے ایک چھوٹا سا word لکھ دیا آپ اس کو پورا یعنی کہ بقاعدہ آپ نے سیتھا نے اس کو time دے کے لکھنے اگر آپ اپنے group کو لے کے serious ہیں تو 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 اس کے بعد ہم preview پہ کر لیتے ہیں تو اب بھی یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے group کو join کرے گا تو اس کو اس طرح کا آ جائے گا ابھی دیکھیں میں نے he welcome to this group صرف اتنا سا لکھا تھا اگر آپ پورے یہاں پر پیارا لکھیں گے تو یہاں پر یہ سارا data اس کو شور ہوگا جو کہ کافی اچھا لگ جائے گا دیکھنے میں اور یہاں پر cover photo video نظر آئے گی وہ یہاں سے next پر click کرے گا تو یہاں سے اس کو publish کا option مل جائے گا یعنی کہ وہ directly یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں گے آپ کی stem کی post publish کر سکتے ہیں یہ باتیں بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی کام کی چیز ہو سکتی ہے جب آپ کا new member آپ کے group میں آتا ہے تو اس پر کتنا اچھا ہی factors جا سکتا ہے اچھا ابھی کے لئے اس کو میں exit کرتا ہوں new member intro کے بعد آگا group affiliation یہ ایک کام کی چیز ہے اور ضروری چیز ہے group affiliation بولتے ہیں میں اب اسے واپس سے جاتا ہوں ایک دفعہ یہاں پر جو group by محمد باز لکھا ہوئی یعنی کہ آپ اپنا خود کا نام یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی profile کو اوپر لے کر جانے چاہتے ہیں اس کو یعنی کہ اگر آپ آپ خود سوچیں جب آپ کے group کے اندر دو تین لاکھ میرے group میں تھا ہی صرف ستر اسی بندے نا اگر آپ کے group میں فارغیم بلاغ تین چار لاکھ بندے ہوں اور آپ کا نام یہاں پر توپ پر شو ہو رہا ہو تو کافی زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی profile کو visit کر رہے ہوں گے تو آپ کوئی چیز selling ویڈا کر رہے ہوں تو اس وقت بہت زیادہ کام آئے گا فری کہ آپ کو بالکل promotion ملے گی یہاں سے اب اپنا page بھی یہاں سے add کر سکتے ہیں تو آپ خود سکتے ہیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو واپس سے میں چلتا ہوں group کی settings کے اندر تو group inflation میں آ گیا تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی آپ نے page ویڈا کیا ہوں گے یاد رکھیں کہ یہاں پر page یاد member صرف وہی والے شو ہوں گے جو admin ہے moderator ویڈا یہاں پر شو نہیں ہوں گے صرف admin یہاں پر شو ہوں گے یعنی کہ اگر آپ اپنا page یہاں پر لانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس page کے طرح پہلے آپ نے اس page کے اندر جانا ہے اس page کے طرح آپ نے اس group کو join کر لینا ہے group join کرنے کے بعد آپ نے اس کو admin بنا دینا ہے اپنی profile سے جب وہ admin بن گیا تو اس کے بعد یہاں سے آپ affiliate کر سکتے ہیں ویسے اس topic پر میری ایک لیدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے تین چھائے ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اس میں کوئی confusion اور باقی مشکل کام نہیں ہے میں نے آلماس چیزیں بتا دی ہیں اس میں اچھا اس کے بعد آجاتے کلر اپنے group کے جو اوپر یہاں پر یہ کلر ہو گیا جتنے بھی کلر غیر ہوتے ہیں یہاں پر یہ شوہ رہے ہیں اگر آپ نے یہاں پر دیکھیں کہ یہ والے کلر ہے یہ کلر آپ اس کو خور سے دیکھیں تو یہ میرے اس کا cover کا فوٹو کا فوٹو ہے یعنی کہ جو میں نے اپنے group کا cover لگایا ہوئے اس سے یہ کلر اٹھا لے گا آپ یعنی کہ آپ اپنی مرضی کی کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ primary کلر دے دی ہیں add کلر کا option بھی ہے یہاں پر آپ اچھی ایکس کوڑ دے سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ پکر بھی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی کلر غیرہ اٹھا سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاید یہ کلرز لوڑ نہیں ہو رہے باقی اس جگہ پر یہاں پر ساری طرح کی کلر ہوں گے آپ دیکھیں پوریاں پر لکھ سکتے ہیں آہ باقی ابھی کے لئے میں اس کو default پر رہنے دیتا ہوں اور اس کو میں back کر دیتا ہوں اچھا اس کے بعد ہے کہ location اگر آپ کا group جو ہے وہ کسی خاص location میں work کرتے ہیں آپ specially اگر آپ selling کا کام کر رہے ہیں تو آپ کوئی country یا پھر کوئی city where لگا سکتے ہیں یہاں پر situation میں اس نے کچھ دے دیا ہے پاکستان پورا country تو اس نے اٹھا کے دے دیا ہے مظفرگاڈ ایک city اٹھا کے دے دیا ہے جو پنجاب پاکستان میرا یہ ایک گاؤں ہے تو اس نے گاؤں کا بتا دیا ہے اس کو sub city لکھا ہے اس نے یعنی کہ اس طرح سے کچھ دے دیا اور اوپر ہم search بھی کر سکتے ہیں باقی location اتنی زیادہ important نہیں ہوتی group کی setting کے اندر اس کے بعد آجائے تھا tags tags بہت important چیز ہے آپ نے یہ دھیان سے سوچ سمجھ کے لگانے ہے tags کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی شخص آپ کے group کو search کرتا ہے for example وہ e-tech نہیں search کرتا بلکہ کچھ اور search کرتا ہے میں میرے group کا نام تو e-tech ہے لیکن for example اگر میں کسی جیس کی buy and selling کرتا ہوں for example آپ کہہ لیں کہ میں dollar buy and sell کرتا ہوں group کے اندر تو میں tags کے اندر dollar buy and sell کے نام سے کوئی stripe کا keyword لگا ہوں گا تو کوئی شخص اس پہ آکر facebook search میں آکر اگر dollar buy and sell لکھتا تو میرا group اس کو show ہوگا تو tag بہت سوچ سمجھ کے آپ نے لگانے ہے کہ انہوں نے دو tag recommend کیا آئی تنگ دو tag ہی لگتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کے دو tag لگا لینے ہے بہت سوچ سمجھ کے لگانے ہے کہ آپ کا group کن tag پہ rank ہونا چاہیے تو زیادہ tag بھی نہ لگائیے tag کے بعد آجاتے ہیں privacy تو اس وقت میرا group private ہے آپ اس کو اگر آپ کا group public ہوا تو اس کو آپ private کر سکتے ہیں easily کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ بھی آپ کا group private ہو گیا تو اس کو واپس آپ public نہیں کر سکتے میں نے start کے اندر group private بڑھا لیا تھا لیکن میرے بعد میں سوچا کہ میں اس کو public کرتا ہوں لیکن مجھے ایس ایچ کوئی option نہیں ملا بلکہ انہوں نے clearly لکھ دیا ہے کہ آپ کا group واپس سے public نہیں ہو سکتا تو public اور private group بناتے ہوئے آپ نے اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے group privacy کے بعد بات آ جاتی ہے hide group اگر آپ اپنے group کو hide کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک private group بنایا اس کے اندر دس مندرہ خاص قصص اپنی class fellow ہے پھر کوئی دوست پیرا private بند یعنی کے add کر دیئے اس کے بعد اپنے group کو hide کر دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ صرف وہی لوگ join کر سکیں گے جن کو آپ link دیں گے link کے through join کر سکیں گے otherwise آپ کا group جو search ویرے کے اندر show نہیں ہوگا اگر آپ کا private زیادہ ہی private group ہے تو اس وقت اس کو hidden کیجئے otherwise کو visible رکھئے اگر آپ اپنے members کو پڑھائینا چاہتے ہیں اچھا بھی آگے membership membership میں membership question آ جاتے ہیں اگر آپ کوئی بھی question غیرہ add کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جب کوئی شخص آپ کا group join کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کچھ question پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا نام کہاں سے سنا آپ کو کیوں group join کرنا چاہتے ہیں اس type question یعنی کہ restriction کچھ لانے کے لیے ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ جو نیاپ member آ رہا ہے وہ کس type member ہے یہ اس وقت question غیرہ add کے جاتے group rules کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یعنی کہ پہلے دوسری جگہ shortcut کے اندر سے وہ create کا option تھا اب یہاں پر group rules create کا option آ گیا تو ابھی میں اس پہ دوارہ experience نہیں کرنے والا تو آپ پیچھے جا کے دوارے اس پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر آج گا who can approve member request کوئی بھی اگر member group join کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا member کوئی باہر سے کوئی شخص join کرنا چاہتے ہیں تو اس کی request کون accept کرے اس میں دو option ملتے ہیں ایک تو ہے کہ صرف admin یا moderator اس کو accept کریں ایک دوسرا option ہے کہ کوئی بھی group میں ہو اس کو accept کر دیں mostly جو ایک جب کوئی شخص add کرنے کے بعد ہو تو anyone in the group بھی کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس کی request کو accept کر لے فرق نہیں پڑتا اچھا یہاں پر آجے گا who is the approved to join pre-approved کا کیا مطلب ہے pre-approved کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی notification ہی آئے گا اس نے request send کی فوراں اس group کے اندر آ جائے گا تو کن لوگوں کو آپ اس list میں شامل کر سکتے ہیں فارس ایمپل آپ کے دو group ہیں تو آپ دوسرے group والوں کے کہتے ہیں کہ میری اس group میں آجائیں آپ فوراں member join کر لیں گے فارس ایمپل یہاں پر یہ کچھ دوسرے group میرے شوہ رہے ہیں ان کا بھی میں admin ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جو member ہیں وہ add ہو جائے تو میں اس کو add کر دوں گا تو یعنی کہ اس کے جو چار سو سنتی میمبر ہیں اگر اس group کے اندر آ کے request کریں گے وہ خود بخود add ہو جائیں گے کسی قسم کا کوئی notification نہیں آیا ہوں گا hopefully آپ نے یہ point بھی مل گیا ہو یعنی کہ آپ کا کوئی بڑا group ہو آپ دیکھ دیا چھوٹا group بنانے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بڑے group سے کوئی بھی آنا چاہیے آ سکتے ہیں تو pre-approved پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اچھے اس کے بعد جو next option ہے وہ ہے badges کا آپ نے group badges دیکھے ہوں گے admin moderator group expert ویرا اس طرح کے badges ویرا ہوتے ہیں آپ ان سب کو on ہی رکھے بہتر ہوتا ہے otherwise آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ اس کو off رکھنا چاہیے ہم مزید بھی اپنے پاس سے کوئی badge ویرا add کر سکتے ہیں اچھے یہاں پر ہے who can join the group کون group کو join کر سکتا ہے صرف profile کر سکتے ہیں یا پھر pages بھی کر سکتے ہیں تو جو میں نے آپ کو start کے اندر بتایا تھا کہ اگر آپ group affiliation کے اندر یعنی کہ جو آپ کے cover page کے اوپر جو نام جو ہوتا ہے اگر آپ اپنے page کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو profile and pages on رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس کو on رکھیں گے تب بھی کوئی page جو ہے وہ آپ کے group کو join کر سکے گا اس کو on ہی رکھئے کیونکہ آج کال جو ہے pages بھی as a profile کام کر رہے ہیں بالکل ایسے کام کرتے ہیں جیسے ایک شک ایک آدمی کام کرتے ہے بلکہ pages کے پاس کچھ زیادہ تھارڈیو ہوتی ہیں وہ اپنی ایڈز ویرہ رن بھی کر سکتے ہیں آہ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہتے ہیں ایک ہم manage discussion membership کے بعد آجاتا ہے manage discussion کا anonymous posting anonymous posting کیا ہوتا ہے anonymous posting اس کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص post کرنا چاہے اپنا نام شو کے بغیر آہ تو آپ نے کافی groups کے اندر دیکھا ہوگا post آئی ہوتی ہے post from anonymous user اس سے کیا فائد ہوتا ہے کچھ ایسے معاملات بندے نے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنی ہوتی ہے جس اس کے اندر بندہ اپنا نام شو نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا specially لڑکیاں اپنی privacy کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں تو اگر آپ admin ہے تو اس کو on رکھیں تاکہ کسی غریب کا بھدہ ہو جائی یعنی کہ لڑکیاں بھی اس میں post کر سکیں کچھ لڑکیوں دیا آپ کا پتہ ہے کہ وہ اب خود کو privacy رکھنا چاہتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے who can post anyone in the group کون post کر سکتا ہے اس میں دو اپنے ملتے ہیں یا صرف admin post کر سکیں یا پھر anyone in the group یا آپ کے group پہ depend کرے گا آپ کچھ type کا group ہے آپ وہ صرف خود ہی post کرنا چاہتے ہیں یا سب سے post کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہوگی اس کے بعد ہے post approval post approval آپ وہ بہتر ہوتا ہے on رکھیں اگر آپ اپنے group کو time دیتے ہیں یا پھر آپ time نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ جس کو جو post کرنا ہے کرتا رہے تو اس کو آپ off کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کوئی بھی link شیئر کر رہا ہے ویڈیو گلد ملد جیسی بھی دل کا شیئر کر رہے تو مطلب اس کے اندر پھر وہ group کی value نہیں رہتی تو اس لئے اس کو on رکھنا چاہیے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی سے moderator اور admin ویڈا لیجئے تاکہ آپ سب کا کام divide ہو جائے باقی جیسے میرا group پہ سترہ سی بند ہوگا اس میں تو اکیلا بندہ ہی کافی ہوتا ہے اچھا approved edits تو کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ post post کر دی publish کر دی اور اس کے بعد اس میں changing vera کرتے ہیں تو اس changing vera سے بچانے کے لیے آپ نے approved edits کو بھی on رکھ رہے ہیں یعنی کہ اگر وہ changing کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ سے request آئے گی کہ یہ بندہ اس post کے اندر یہ changing کرنا چاہتے ہے تو اس کو on رکھیں بہتر ہوتا ہے اگر آپ اس کو off کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی post اچھی post کر دیتا ہے لیکن بعد میں اس کو edit کر کے اس میں link بھی را ڈال دیتا ہے گل چیزیں ڈال دیتا ہے تو آپ کو request نہیں آئے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کو فائدہ ہی نہیں دے گا اچھا who can create chats اس میں option دیا تھا تو یہ chat میں messenger پر چلی جاتی ہے یعنی کہ ایک لیدہ سے group بن جاتا ہے صرف chats کا messenger کے اوپر وہ آپس میں باتے گیرے کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ آپ کیا چیزوں رکھنا چاہتے ہیں صرف admin ہی ایسی chat create کر سکیں یا پھر moderate کر سکیں اس کے اندر یہ option یہ best ہے اس best option میں کیا ہے کہ admin اور moderator تو کر رہی سکتے ہیں اس کے لیے جو members ہوں گے وہ بھی request کر سکیں گے chats کے لیے لیکن وہ directly approve نہیں ہوگی بلکہ وہ admin یا بھی moderator اس کو approve کرے گا اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے edit post format یہاں پر یہ format آ جاتے ہیں کہ آپ کس کس type کی post کو approve کرتے ہیں کیا آپ اپنی group کے اندر live blogوں کو آنے کے لیے approve کرتے ہیں create event event create room tag pole غیرے جو جو چیزیں آپ allow کرتے ہیں یہاں پر default یہ تو active بھی رہے گا اس میں آپ off نہیں کر سکتے کیونکہ یہ basic چیزیں ہیں کہ photo ہو جائے camera check in یہ چیزیں تو مطلب basic ہیں اس کے لیے یہ تھوڑی سی advance چیزیں ہوتی ہیں live کا option create event کا create room کا اس طرح کے جو بھی option یہاں پر آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یہاں پر آگے صورت post کا تو یہاں پر most relevant آپ شوک کرنا چاہتے ہیں نیو ایسٹ activity نیو پوزٹ جو بھی آپ یہاں سے setting کرنا چاہتے ہیں accordingly کر لی جائے گا یہاں سے صورت کومیٹ آ جائے گا کہ کس ٹائپ کے کومیٹ شو کرونا چاہتے ہیں اس کے بعد آ جائے گا default tab آپ اس کو discussion نہیں رہنے دیں اس میں changing ویرا کا ویسے option بھی نہیں دیا انہوں نے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں دیا انہیں نا اچھا خیر اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا مزید آ جاتا ہے post format کا آہ تو اب یہاں پر یہ format جو اوپر ہم نے discuss کر رہے تھے کہ ہم کون کون سے format active کر سکتے ہیں تو فار زیمپل یہاں پر جو live videos کا جو ہے format ہم نے active کیا ہوا ہے آہ تو اس کے اندر ہم مزید بھی setting ذرا کر سکتے ہیں اس کے اندر تو فیسے یہاں پر انہوں نے تنی setting نہیں دی ہوئی ہم rooms کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کون room create کر سکتا ہے anyone in the group room create کر سکتا ہے چلو ٹھیک اگر آپ اس کو نہیں ہے صرف admin اور یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی create نہیں کر سکتا آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو یہاں سے تمام setting کو دیکھ لیجی گا کہ کون سے feature آپ کس کو دینا چاہتے ہیں صرف admin کو دینا چاہتے ہیں یہ سب کو دینا چاہتے ہیں hopefully آپ کو یہ تمام چیزیں even یہ والی جو post format کی تمام چیزیں ایک جیسے ہیں اس کے بعد badges آ گیا تو badges کے اندر یہاں پر سب badges کو آپ active رکھی ہے اور اس کے اندر دھوڑ دھوڑی detail بھی دی ہوگی کہ کون سا badge for new engaging people see details میں جا کے آپ details دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو ملتا ہے رائزنگ star تو آپ badges کو active رکھی ہے کیونکہ جب کسی شخص کو یہ badge ملتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہو کہ posting ویرا یا کومیٹ ویرا کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے یہ badge ملاؤ ہے اگر میں نے commenting ویرا نہ کی تو میرا badge چلا جائے گا جب post approval notification یہ تو میں already discuss کر چکا ہوں ابھی ایک کافی زیادہ important چیز آتی ہے link pages کا تو link pages تو یہاں پر ہم نیا page بھی create کر سکتے ہیں directly یا پھر آپ کا کوئی بھی page ہم نے جو admin بنائے ہوا یہ یہاں پر show ہوگا اس کا ہم یہاں پر link یا unlink کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر صرف unlink option ہے کیونکہ یہ already link پڑا ہے اگر یہاں پر آپ نے کوئی page کو admin بنا کے رکھ دیا تو link نہ کیا تو یہاں پر آپ کو link option مر رہا ہوگا تو hopefully آپ کے یہ بھی کام کی چیز رہی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں اس میں clear ہو چکے ہیں صرف دو چار چیزیں ایسی رہتی ہیں یا تو ان پر بہت لیدہ سے لمبا ٹوبک بنے گا یہ پھر کچھ چیزیں important ہی نہیں ہیں لیکن جو زیادہ main important چیزیں تھی وہ تمام میں نے discuss کس کر دی ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہوتی جا رہی ہیں تو آج کی ویڈیو ہم یہی پر end کریں گے انشاءاللہ جلد ملیں گے انہیں ویڈیو میں تب تک نہ کہہ رہے کیے گا اللہ جا رہی ہے